جب یوجنہ بنا جاتی ہیں تو اس کی روپ ریکھا اور اسے لوگوں کو ہونے والے فائدوں کے بارے میں دھیان رکھا جاتا ہے لیکن اپنی خاص پیشکش میں آج ہم جس یوجنہ کی چرچہ کرنے جا رہے ہیں وہ صرف گریبوں کا ہمدرد بنے کا دکھاوا بن کر رہ گئی ہے آنن فانر میں بنا پلاننگ کے کئی شہروں میں گریبوں کے لیے پکے مکان بنا دیے گئے دیکھیں ہماری خاص پیشکش تو آکھیں سرکاری پیسوں کی بربادی کیسے ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے دیکھیں سوائی مادوپور سے یہ ہماری ریپورٹ یہ وہ گھراندے ہیں جو گریبوں کے لیے کروڑوں روپے کی لاغت سے بنائے گئے تھے لیکن بسنے سے پہلے ہی یہ گھنڈہر میں بدل گئے دراصل آئی ایچ ایس ڈی پی یوجنا کے تحر سوائی مادوپور کے کچھی بستی لیواسیوں کیلئے چار سو مکان بنایا گئے تھے لیکن گھٹیا نیرمانہ سامکری کے استعمال کی وجہ سے ان کی حالت کیا ہے آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں ان کو گھر بنا کر کے دینا تھا لیکن یہاں سوائی مادوپور جیلا پر سے دوارا جو گھر بنائے گئے تھے بہت ہی گنو تہین تھے بہت ہی کوالٹی محلکے تھے اور وہ گھر بنا کے بھی تیار کر دیئے لیکن ان گھروں میں آج تک ایک بھی گریب پریوار آیا نہیں جن کے لیے بنائے تھے اس کا کارڈ یہ رہا چونکہ وہ گھر جو گھر بنائے تھے وہ تو بہت کافی دور تھے دوسرے ان گھروں میں چھتیں ان کی پہلے سے بنانے کے پہلے اکڑ گئی ان میں پٹیاں گرنے لگی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان گھروں میں آساماجک تطو کا آج بھی جمعورہ لگا رہی تھا جن لوگ کے لیے یہ آشیانے بنائے گئے تھے وہ ان میں خطرے کی وجہ سے جانا نہیں چاہتے یہی نہیں یہ کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں چار سدسیوں کی پریوار کا گزارہ مشکل ہے سرکار کی نظر میں چار سو مکان بند کر تیار ہیں لیکن اس میں رہنے کو کوئی تیار نہیں ہے ظاہر ہے بینہ پلاننگ اور سخت مانیٹرنگ کے ہی اس یوجنہ کی کھانا پورتی کر کروڑوں روپے پانی میں بہا دیے گئے جنلیل جوشی، سمیرہ ایستان، سوائی مادر پور